پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کی فرشت زمین پر اتر کر اس انسان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جو طالب علم طلب علم کے لئے نکلتا ہے اور طلب علم کے لئے جو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو علم کا وہ مقامتہ فرما دیتے ہیں اس کو بلند مقام علم کا ایسا دے دیتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہاں تک کہ طالب علم جب طلب علم کے لئے نکلتا ہے تو فرشتی اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص علم کے حصول کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ علم انسان کی فضیلت کا مدار ہے اور علم کی بنیاد پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے گوئے کہ ساری کی ساری مخلوقات اس انسان کی خادم اور یہ انسان سب کا مخدوم نظر آتا ہے اس لئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو علم کا فہم عطا فرما دیتے ہیں تفقو فی الدین اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دیتے ہیں اس نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان العلماء ورسط الانبیاء کے علماء انبیاء کی وارث ہیں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اس روح زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے ان کے جانشین اور وارثین اللہ تبارک و تعالی نے علماء حقانی کو بنایا ہے کہ علماء دین اس علم کے راستے پر جب چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو جب لیتے ہیں اس میراز کو لے کر چلتے ہیں تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورسط الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور آگے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی مراز دیرم اور دینار نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کی مراز علم ہوتی ہے اور یہ علم کی مراز علماء لے کر آگے چلتے ہیں اس قدر بلند مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی وجہ سے دیا اور یہی وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو ظاہر ہے کہ علم کا جو جوہر آدم علیہ السلام کو حاصل تھا وہ ملائکہ کو بھی حاصل نہیں تھا چونچہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تو گوہ ہے کہ اس علم کی بنیاد پر آدم کو وہ فضیلت عطا کر دی کہ وہ مسجود الملائکہ بن گیا ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کیا ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کر کر عظمت کا اظہار کیا کہ واقعی آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت دے رکھی ہے وہ کسی دوترے کو حاصل نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ معمولی مقام نہیں تھا کہ پوری کائنات انسانی میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو سب سے بلند ترین مقام عطا فرما دے اور وہ بنیاد علم تھی